ہم نے ابھی جو فکر بتائی وہ کرونا سے بھی خطرناک ثابت ہو رہی ہے لیکن اب خود کرونا کی فکر کی اور پڑھتے ہیں جو بھارت کے لیے پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرناک ہو گیا ہے پچھلے دنوں دیش نے ایک کے بعد ایک کئی تیوہر منائیں گنگھور لا پرواہی اب فکر یہ اٹھ رہی ہے کہ ہم نے دیوالی اور چھٹ تو دھومدھام سے منالی لیکن کرسمس بھی کیا ویسے ہی منا پائیں گے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اب یہ سمجھئے Cambridge Judge Business School اور National Institute of Economic and Social Research کی ایک ریپورٹ میں بھارت میں تیزی سے سنکرمڑ بڑھنے کا خطرہ چتایا گیا ہے ریپورٹ میں آر ویلیو کو ادھار بنایا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سنکرمیت سے کتنے ویکتی سنکرمیت ہو سکتے ہیں اور اس لحاظ سے چار راجیہ سے پائے گئے ہیں جہاں آر ویلیو پورے دیش کے عوصت سے زیادہ ہے اب اس کا سب سے زیادہ اثر کہاں کہاں ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ پنجاب کو لے کر لگائے جا رہے ہیں انمان کو دیکھ کر سمجھئے پنجاب میں فیسٹیب سیزن کے بعد سنکرمان بڑھا ہے اور اس حساب سے اس مہینے کے انتک ڈیلی کرونا کیس میں تین سو پرتیشت کی بڑھتری ہو سکتی ہے لیڈاک میں بیٹے پانچ دنوں میں ڈیلی نیو کیسز میں ایک سو اٹھارہ پرتیشت کا اضافہ ہو چکا ہے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی کیرل میں بجی ہے کیونکہ وہاں بلکل یوروپ کے پیٹن پر کرونا کے کیس بڑھ رہے ہیں اور کیرل اور یوروپ میں کرونا کی لہر کا کیا کنیکشن ہے اور اس کی وجہ سے دیش میں ایک بار پھر کرونا ویسپورٹ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ اس رپورٹ کو دیکھیں اسپطالوں میں پھر بیڈ کم پڑھنے لگے ہیں اور زندگی پھر وینٹی لیٹر پر اٹک گئی ہے یہ تصویریں جرمنی کی ہیں جہاں کورونا سنکرمن کے آکرمن سے لوگوں کی سانس سے پھر اکھڑ گئی ہیں کیونکہ جرمنی میں کورونا کا کہہر روز نئے ریکارڈ توڑ رہا ہے اس مہینے کے شروعات میں اب تک نئے کیسوں میں دو سو تیرے پن فیسدی کی بڑھوتری درج ہو چکی ہے حالات یہ ہیں کہ جرمنی کے تیس دلوں میں اسپطال میں ایک بھی بیٹ کھالی نہیں ہیں حالات صرف جرمنی میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں تیجی سے بگڑتے جا رہے ہیں بیتے ہفتے دنیا میں کورونا سنکرمن کے جتنے نئے کیس ملے اس میں سے ساٹھ فیسدی کیس یورپ میں پائے گئے یورپیے دیشوں میں بیتے ایک ہفتے میں کوویٹ سے ہونے والی موتوں میں دس فیسدی کی بڑھدی ہوئی ہے یورپ میں اس کے باوجود کورونا کا کہہر کم نہیں ہو رہا ہے بریکٹرو انفیکشن کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور یورپ جیسے ہی حالات بھارت میں دکھائی پڑنے لگے ہیں بریکٹرو انفیکشن کا مطلب پوری طرح یہ فکر کیرل نے بڑھا دی جہاں کورونا کیس کی رفتار ضرور تھم گئی ہے لیکن ابھی بھی پورے دیش میں سب سے زیادہ کیس ہوئی مل رہے ہیں کیرل میں ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے بعد بھی کورونا سے سنکرمیت ہونے کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں کیرل میں روزانہ آ رہے کیس میں قریب 40 ویسدی ماملے بریکٹرو انفیکشن کے ہیں یہ چندہ والی بات اس لیے ہے کیونکہ بھارت میں کورونا کی شروعات کیرل سے ہی ہوئی تھی اور اب وہاں فلی ویکسینیٹڈ لوگ بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ فکر بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے وائرس کے نئے سٹریم کی وجہ سے سنکرمیت ہونا اگر ایسا ہے تو کیرل کی طرح ہی باقی راجیوں میں بھی بریکٹرو انفیکشن کے کیس بڑھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ یورپ کی طرح ہی وائرس بھارت میں بھی ویکسین کے کوجھ کو بھیج سکتا ہے اور پہلی لہر کی طرح ہی سنکرمیت کی نئی لہر کا ایپی سینٹر بن سکتا ہے یہاں پر دو چیزیں بڑی گوھر کرنے والی ہیں کیرل کی جو ہیلتھ منسٹر انہوں نے ایک بڑے اخبار کو کل انٹریو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ تر ڈیٹا ریپورٹ کر رہے ہیں دوسرا کیرل میں آکسیجن کی کمی آئی سیو کی کمی یا بیڈ کی کمی سے سیکنڈ ویو میں بھی کسی کی موت نہیں ہوئی ایک بڑی مہتپون چیز یہ ہے کہ انگلنڈ میں 40 پلس لوگوں کو بھی اب بوسٹر ڈوز لینا ضروری کر دیا جا رہا ہے ہمارے یہاں بوسٹر ڈوز کا سٹیٹس کیا ہے پورے ملک فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر